ایک بھین نے سوال کیا تھا کہ کیا ٹکنے سے نیچے پینٹ اگر ہو تو یہ کیا حرام ہے اس سنسرے میں دیکھتے ہیں ہم کہ قرآن ہماری کیارہنمائی کرتا ہے اور پھر اس حدیث کو بھی دیکھتے ہیں جس میں کہ یہ بات آئی ہے قرآن کے اندر جو لباس ورڈ ہے یا لباس لفظ ہے یہ بیس آیتوں میں تقریباً تئیس بار آیا ہے اور ان میں کہیں بھی قرآن اس طرح کی بات نہیں کرتا ہے کہ آپ کے کپڑوں کے لمبائی کتنی ہو یا آپ کے کپڑوں کا رنگ کیسا ہو یا آپ کے کپڑوں کا ڈیزائن کیسا ہو اور بلکہ ایک آیت ہے قرآن کی جو سورہ آراف کے اندر ہے اس کا آیت نمبر چھبیس ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے آدم کی اولاد ہم نے تمہارے اوپر لباس کو نازل کیا تمہارے اوپر اتارا تاکہ تم اس سے اپنے شرمگاہوں کو ڈھکو اور یہ سجانے یا زینت کے لئے بھی ہے اور تقوے کا جو لباس ہے وہ سب سے اچھا لباس ہے یعنی جس لباس سے تقوی جھلکے وہ سب سے اچھا لباس ہے اور اس طرح اللہ جو ہے اس میں اللہ کی نشانی ہے تاکہ تم اللہ کا ذکر کرنے والے بنو اب اصل میں لباس ہے یا کھان پان ہے یا بول چال ہے یہ زبان ہے یہ سب چیز کلچر کا حصہ ہوتی ہے کسی بھی علاقے کے اندر جو کلچر ہوتا ہے اس کے اندر بول چال، لباس، کھان پان، رہن سہن، محاورے یہ سب چیزیں آتی ہیں اور الگ الگ جگہوں کی الگ الگ کلچر ہو سکتے ہیں الگ الگ جگہوں کی الگ الگ زبان، بول چال اور کپڑے ہو سکتے ہیں اسلام کو کسی جگہ کی کسی کلچر سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے سوائے اس کنڈیشن کے، سوائے اس حالات کے جبکہ کہیں کہ کلچر اسلام کی کسی اصول کو توڑ رہا ہو اگر اسلام کو کوئی اصول توڑ رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے تب اس لباس سے یا اس بول چال سے یا اس زبان سے یا اس کھان پین سے کھان پان سے اسلام کو پرابلم ہے جہاں تک لباس کا تعلق ہے تو جس طرح اس آیت میں یہ بات آئی کہ جس لباس سے تقوی جھلک ہے وہ سب سے اچھا لباس ہے اور پھر لباس کا پرپس بتایا گیا کہ یہ تمہارے جسم کو ڈھکنے شرمگاہوں کو ڈھکنے کے کام میں آتا ہے اور سجانے کے کامیں بھی آتا ہے زینت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے تو اصل میں لباس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم جسم کو اپنے شرمگاہوں کو ڈھکیں اور اس کو ہم ایک اچھا ڈیزائن کا اور اچھے رنگ کا کپڑا بھی ہو سکتا ہے یا ہمارے زینت کا بھی کام کر سکتا ہے اور جو لباس سے تقوی جھلکے وہ سب سے اچھا لباس ہے تو اسلام کے اندر لباس کا کوئی کلر کوئی ڈیزائن یا کوئی لمبائی نہیں بتایا یہ ہے یہ الگ الگ جگہ ہے الگ الگ کلچر کے حساب سے ہوگا اب غلط فہمی لوگوں کو اس حدیث سے پیدا ہو جاتی ہے جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس لباس کو پہننے سے یا اس ٹراؤزر کو پہننے سے جو کہ ٹکھنے سے نیچے ہو اور لوگ گھسیٹ کے چلتے ہوں تو بہت سارے مسئلوں کے اوپر مسلمانوں میں بہت سارے غلط فہمی ہے اور وہ غلط فہمی ہوتی ہے حدیثوں کو صحیح ڈھنکرے نہیں سمجھنے کے وجہ سے تو یہ بھی ان میں سے ایک ہے بہرحال میں بہت مختصر جواب دوں گا کہ اگر آپ ان ساری حدیثوں کو رکھ دیں جو اس ٹاپک پہ بات کرتی ہیں تو وہاں پہ بہت کلیر کٹ تصویر سمجھ میں آ جاتی ہے اور بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بہت واضح کر دیا کہا کہ بھائی اگر تم تکبر کے وجہ سے اگر گھسیٹ کر اپنے پوشاک کو زمین پر گھسیٹ کر چل رہے ہو تو یہ چیز منع ہے اور جب اس موقع پہ ہے تو بکر صدیق نے کہا کہ میں اتنا دھیان نہیں دیتا ہوں یا میرا تو جو ٹروزر ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے اور میں گھسیٹ کے چلتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تم میں تکبر نہیں ہے تو یہاں سے بہت واضح ہو گیا کہ اس کی وجہ جو تھی وہ تکبر کی تھی تکبر چونکہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے میں تکبر جھلکانے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ لوگ اپنے کمیز کو لوگ اپنے جو پجامے ہوتے تھے یا جو بھی ٹروزر ہوتا تھا اس کو زمین پر گھسیٹ کے چلا کرتے تھے اب لوگ جو لٹرل چیزوں کو پگڑتے ہیں ان کو اس لیے غلط فہمی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے دیکھیں قرآن ایک اصول دیتا ہے قرآن جو اصول دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امپلیمنٹ کیا اپنے زمانے میں اور قرآن کا اصول زمانے کے حساب سے چینج نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا امپلیمنٹیشن چینج ہو سکتا ہے اسلام کے اندر استقبار کرنا تکبر کرنا گناہ کبیرہ ہے بہت بھاری گناہ ہے یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھنا یہ اسلام کے اندر منع ہے اس کو استقبار کہتے ہیں یہ وہی چیز تھی جس کے وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اب استقبار جن جن چیزوں سے جھلگے گا وہ چیزیں اسلام کے اندر منع ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ ٹخنے سے نیچے پہن کے زمین پر گھسیٹتے تھے تکبر کے وجہ سے آٹ آف پرائیڈ کرتے تھے آج کے زمانے میں کوئی نہیں کرتا آج کے زمانے میں جو کوئی ٹخنے سے نیچے پیجاما یا پینٹ رکھے ہوا ہے آسان نہیں ہے کہ وہ گھمنٹ کے وجہ سے رکھے ہوا ہے تکبر جھلکے کا وہ چیز منع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ لوگ کیا کرتے تھے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا حیدر بگر صدیق کے کیس میں صاف واضح کر دیا کہ نہیں تمہارے اندر تکبر نہیں ہے تو اس سے چیزیں تو بہت واضح ہو جاتی ہیں قرآن کا اصول ہے کہ تکبر نہیں کرنا ہے اس کا امپلیمنٹیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں اس طریقے سے تھا آج کے زمانے میں دوسرے طریقے سے ہوگا تو ٹکھنے سے نیچے پیجامہ کا ہونا کوئی حرام نہیں ہے اور حرام کو کسی اسلام میں کسی بھی چیز کو حرام صرف اللہ کا سکتا ہے اللہ کے علاوہ دوسری کوئی شخصیت نہیں ہے جو کسی چیز کو حرام کہہ سکتی ہے